بسم اللہ الرحمن الرحیم انگور کھائیے گم سے نجات پائیے فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام علیکم ناظرین موسیٰ بن علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب پانی نے مردوں کی ہڈیاں باہر پھینکی تو یہ سب حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا تو شدید گریہ کیا اور اس کے لیے بہت غمزدہ ہوئے تو اللہ از و جل نے ان پر وحی فرمائی کہ یہ تمہارا کام ہے تو نے خود ان کے خلاف بدعا کی ہے تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میں تیرے حضور استقفار کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ تم سیاہ انگور کھاؤ تمہارا غم ضرور ختم ہو جائے گا ناظرین جس طرح سیاہ انگور غم سے نجات دلاتا ہے اسی طرح سفید انگور بھی بے حد فضیلت کا حامل ہے اس بارے میں چند فرامینِ معصومین علیہ السلام بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں حسین بن محمد روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ابو اکاشا بن محسن علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں وارد ہوا تو آپ نے اس کے سامنے انگور رکھے اور اس سے فرمایا بڑا بڑا ایک ایک دانہ اور چھوٹا بچہ تین تین کھائے اور جو گمان کرے کہ وہ سیر نہ ہوگا تو وہ چار چار انگور کھائے اور تم اسے دو دو دانے کر کے کھاؤ کیونکہ یہ مستحب ہے احمد بن محمد بھی روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علیہ السلام کو کسی نے دیکھا کہ آپ انگور کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے تھے سلمان بن مفضل سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چار پھل جنت سے نازل ہوئے ہیں سفید لمبے والے انگور مشان پھجور ریگستانی انار اور شام کا سیر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پھلوں کے چھل کے اتارنے کو ناپسند فرماتے تھے اور احمد بن ابی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر پھل پر زہر ہوتی ہے جب تم پھل کھاؤ تو اسے پانی سے مس کرو یا پانی میں ڈبو لو یعنی اسے دھو کر کھاؤ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہر پول و فیل حکمت پر مبنی ہوتا ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف ہم غم سے نجات پاسکتے ہیں بلکہ ہمارے جسم میں چھپی بے شمار بیماریاں بھی انگور کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں اسی لیے اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انگور اسی طریقے سے کھائے جائیں جو طریقہ ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہوا اور ہم نے آپ سے شیئر کیا تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ